موسیقی بھارت میں پچاس فیصد کا اضافہ ہو گیا واضح ہے کہ ترک صدر رچبتی بردوار نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ غیر ملکی کرنسی کو مقامی کرنسی میں تبدیل کرا لیں تاکہ ترک شلیرہ کی قدر کو بہتر کیا جا سکے پھر ترک عوام نے صدر کی اپیل پر لب بیک کہا اور صرف جمعہ کو ترک عوام نے نو سو ملین ڈالر کو ترک شلیرہ میں بدل کر تاریخ رقم کر دی بھارت میں اقلیت خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں امریکی ریپورٹ میں انکشاف بھارت میں اقلیتوں پر ظلم کے خلاف امریکی اخبار دی نیو یارک ڈائمز نے انکشاف کیا ہے کہ ہندو انتہا پسند عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں موت کے خوف سے عیسائیوں نے خود کو ہندو ظاہر کرنا شروع کر دیا امریکی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق عیسائیوں پر بڑھتے ظلم کی وجہ ہندو انتہا پسندانہ سوچ ہے اور جہاں اقلیت خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں اور جہاں اقلیت خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں ہندو انتہا پسند نریندرہ موڈی بھارت کو قوم پرست ملک بنانے کے خواہ ہیں ہندو انتہا پسند عیسائی برادری کو زبردستی ہندو مذہب اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اور عیسائی برادری کی خیراتی ادھاروں کو ہندو انتہا پسند وقلہ نے بند کروانے کے لیے شکایات بھی درج کروا رکھی ہیں تحریک انصاف کی نئی تنظیم کا اعلان اسد عمر سیکٹری جنرل ہوں گے مفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ پارٹی تنظیموں کی تحلیل کے بعد چیرمین تحریک انصاف عمران خان نے اب نئی تنظیم کا اعلان کر دیا انہوں نے لکھا کہ اسد عمر تحریک انصاف کے نئے سیکٹری جنرل ہوں گے جبکہ پرویز خٹک خیبر پکتونخواہ علی زہدی سیندور کاسم سوری بلوجستان کے صدر ہوں گے فواد چودری نے مزید بتایا کہ شفقت محمود پنجاب اور خسرو بختیار جنوبی پنجاب کے پارٹی صدر ہوں گے واضح رہے کہ پارٹی چیرمین عمران خان نے گزشتہ روز پارٹی رہنماؤں کے جلاس میں پارٹی کی تمام تنظیموں کو موطل کر دیا تھا سعودی عرب کی یمن میں کاروائی اور بھاگیوں کا جوابی حملہ سعودی عرب اور یمنی حوسی بھاگیوں کے مابین مسلح تنازے میں اس سال شدت دیکھی گئی حوسی بھاگی پچھلے چند برسوں میں مہانہ 38 حملے کرتے آئے ہیں جن کی اس سال استنداد 78 رہی یمن اور سعودی عرب میں حملوں کے نتیجے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک ہو گئے جمعہ کو رات گئے سعودی سرحدی شہر جزان میں کیے گئے حملے میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہلاک ہونے والا ایک شخص سعودی جبکہ دوسرا یمنی تھا اس حملے میں سات افراد زخمی بھی ہوئے جن میں سے چھے کا تعلق سعودی عرب سے ہے جبکہ ایک بنگلہ دیشی شہری ہے ریاض حکومت نے اس حملے کا الزام حوسی بھاگیوں پر آئید کیا تاہم فی الحال بھاگیوں نے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ایران سے سمگل شدہ اسلحہ امریکی نیوی کے قبضے میں امریکی نیوی نے ایک کشتی میں موجود رائفل اور دیگر اسلحہ کا ڈھیر پکڑ لیا جو ایران سے ممکنہ طور پر یمن سمگل کیا جا رہا تھا نیوز ریپورٹ کے مطابق امریکی نیوی کے جہاز نے بیٹرولنگ کے دوران مچھلیاں پکڑنے والی ایک کشتی میں سے اسلحہ برامت کیا جس کا کسی ملک سے تعلق نہیں ہے بحیرہ عرب کے شمالی حصوں میں پیر کو شروع ہونے والے آپریشن میں ایک ہزار چار سو کلاشن کوف رائفل اور دو لاکھ چھبیس ہزار چھے سو گولیاں برامت کی گئیں کشتی میں یمن سے تعلق رکھنے والے پانچ افراد کا عملہ بھی موجود تھا مغربی ممالک اور اقوام مدیدہ کے ماہرین کئی مرتبہ ایران پر الزام آید کر چکے ہیں کہ وہ غیر قانونی طریقے سے ہتھیار اور ٹیکنولوجی یمن میں سمگل کر رہا ہے ایرانی نیوکلر تنصیبات کو چوبیس گھنٹے میں نشانہ بنا سکتے ہیں نامزد اسرائیلی ائر چیف نے ایران کو خبردار کر دیا اسرائیل کے نامزد ائر فورس چیف نے کہا ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایرانی نیوکلر تنصیبات کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق میجر جنت عمر بار نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اسرائیل ائران کی نیوکلر تنصیبات کو چوبیس گھنٹے میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو عمر بار کو آئندہ اپریل میں اسرائیلی ائر فورس کی کمان سمبھالنی ہے تو عمر کا کہنا تھا کہ ان پر جو ذمہ داری ڈالی جانی ہے اسے وہ بوجھ سمجھتے ہیں تو عمر نے مزید کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ انہی کی کمان میں ائران پر حملہ ہوگا اومی کرون کا حملہ تیز برطانی اور فرانس میں یومیا ریکارڈ لاکھوں کیسے سامنے آنے لگے دنیا بھر میں دو ہزار پروازے منسوخ اور ہزاروں تاخیر کا شکار ہو گئی تھیدہ عرب امرات نے بھی چار ممالک سے سفر پر پابندی آئیت کر دی ادھر آئی ایم ایف نے کرونا سے شدید متاثرہ ممالک کے لیے ایمرجنسی فنڈ میں اٹھارہ ماہ کی توسی کر دی غیر ملکی خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق کرونا کی نئی قسم اومی کرون کے بڑھتے کیسز کے باعث سال بھی عربوں افراد کرسمس کرونا کے خوف تلے منائیں گے گزشتہ روز برطانیہ میں ریکارڈ ایک لاکھ بائیس ہزار ایک سو چھاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جو جمعیرات کے عداد و شمار سے بیس ہزار زیادہ ہیں ادھر عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امراد نے کرونا وارث کی نئے قسم اومی کرون کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کینیا تنزانیا ایتھوپیا اور نائجیریا کے شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی آہد کر دی اسرائیل کا ایران پر حملے کا منصوبہ دو اشاریہ نو ارب ڈالر کا اضافی بجٹ منظور جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے ایران پر حملے کا منصوبہ تیار کر لیا اسرائیلی پارلیمنٹ کی فنانس کمیٹی نے فوجی کاروائی کی تیاری کے لیے تقریباً دو اشاریہ نو ارب ڈالر کے اضافی دفاع بجٹ کی منظوری دے دی اسرائیلی خطرات کے پیش نظر ایرانی فوجی مشکم بیلیسٹک مزائلوں کے تجربات ایرانی آرمی چیف میجر جنرل محمد باکر کا کہنا ہے کہ ہمارے مزائل ایران پر حملے کی جرت کرنے والے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تفصیلات کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ کی فنانس کمیٹی نے جمعیرات کی شام خفیہ بجٹ کے فریمورک کے اندر اضافی بجٹ کی منظوری دی جس کا مقصد فوجی کاروائی کی تیاری تھا طالبان کا بھی روسی صدر کے بیان کا خیر مقدم طالبان کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امراتح اسلامی روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کے بیان کا خیر مقدم کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ازادی اظہار رائے نہیں بلکہ یہ ازادی مذہب اور مسلمانوں کے مقدس جذبات کی خلاف ورزی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ صدر پیوٹن کا نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دیا گیا بیان بھی خوش آئین ہے اسی صدر ولادی میر پیوٹن نے جمعیرات کو سلانہ پریس کارنفرس کرتے ہوئے کہا تھا کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی لوگوں کو نراز کرنے اور اشتیال دلانے کا باعث بنتی ہے انسانمہ اڑنے والے ریبورٹ کی پہلی ازمائش جلد متوقع اٹالین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنولوجی آئی آئی ٹی کے مطابق انسانی جسامت کے ریبورٹ کو اڑان کے دوران کنٹرول کیا جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پنکڑیوں یا تھرسٹ کے پورے نظام کو سمجھنا ضروری ہوگا تاہم اس لیے جدید تری سنسرز بنائے گئے ہیں جن کی بدولت اس ریبورٹ کی اڑان کے دوران مختلف کیفیات اور ضروریت کا جاہزہ لیا جائے گا آئی آئی ٹی میں مسنوی ذہانت اور مکینیکل انٹیلیجنس لیپارٹی کے سربراہ نے اس پر دوہزار سولہ سے کام شروع کیا تھا آتشی زدگی اور زلزلوں جیسی افات میں وہ انسانما مددگار ریبورٹ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح پرواز کر کے وہاں تک پہنچ جائے اور امداد اور تلاش میں مدد دیں امریکہ نے جنوبی افریقہ کے کئی ممالک پر آئید کردہ سفری پابنیاں ہٹانے کا اعلان کر دیا ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق پابنیوں سے ہمیں اومیکرون کو سمجھنے کا وقت ملا اور سفری پابنیاں 31 دسمبر سے اٹائی جائیں گی ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ جانتے ہیں کہ موجودہ ویکسین اومیکرون کے خلاف موثر کام کر رہی ہے واضح ہے کہ کرونا کا نیا ویرینٹ سامنے آنے کے بعد امریکہ نے جنوبی افریقی ممالک پر سفری پابنیاں آئید کر دی تھی امریکہ نے آرزی ورک ویزے کے لیے انٹرویو کی شرط ختم کر دی غیر ملکی خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکی مکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 31 دسمبر تک مخصوص کٹیگریز میں ورک ویزے کے لیے انٹرویو کی ضرورت نہیں ہوگی ایتھلیٹس آرٹسٹ اساتذہ اور غیر معمولی کامیابی کے حامل افراد کو انٹرویو سے استثناء حاصل ہوگا کلچر پروگرام کے تحت ویزے حاصل کرنے والوں کو بھی انٹرویو نہیں دینا پڑے گا امریکی مکمہ خارجہ کے مطابق طلبہ کارکنان اور کسانوں کو بھی ویزے کے لیے انٹرویو سے استثناء حاصل ہوگا کراچی والوں کا طویل انتظار ختم گرین بس کا پہیہ چل پڑا کراچی والوں کے لیے گرین لائن بس منصوبے کا بقائدہ آغاز کر دیا گیا سرجانی ٹاؤن بس ڈیپو سے پہلی مسافر بس نمائش چورنگی سے روانہ ہو گئی پہلے محلے میں بھائیس سٹیشنز میں سے گیارہ سٹیشنز فال کیا گئے ہیں مسافروں کے لیے کم از کم کرایا پندرہ روپے سے پچپن روپے وہ اصول کیا جائے گا ریپورٹ کے مطابق بس سرویس ابتدائی طور پر صبح آٹھ سے دوپہر بارہ بجے تک چلے گی اس دوران پندرہ دن آزمائشی طور پر اسی میں سے صرف پچیس بسیں چار گھنٹے کے لیے چلائی جائیں گی یہ ممکن نہیں ہے کہ سزائی آفتہ شخص کی سزا ختم ہو جائے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بلدیاتی الیکشن پر خوشیاں منانا حیران کن ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق ذمہ دار ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے یہ بات وزیر آزم ہاؤس میں منقی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہیں ذرائقہ مطابق وزیر آزم عمران خان کی ذرہ ستارت منقیدہ ترجمانوں کے اجلاس کو بیریسٹر سیف نے بلدیاتی الیکشن میں ووٹو سے متعلق آداد و شمار پر بریفنگ دی ذرائقہ کہنا ہے کہ دورانے بریفنگ کہا گیا کہ ویلیج کونسل کے نتائج میں بہتری کی امید ہے دورانے بریفنگ کہا گیا کہ پی ٹی آئی زوبہ خیبر پختون خواہ میں ووٹو کے تناسط سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کے بان تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا